اسلام علیکم نظرین میں محمد اسکریف شہریار آج بہت ہی تلخراش واقعہ شہرہ ریشن پیش آیا چلاس بندر فارم کے قریب پیش آنے والے خاص سے کئی جانوں نے نظر آنا پیش کیا اور کئی زفنی یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے سیکنوں اس طرح کی حادثات رومہ ہو چکے ہیں اب تک لیکن حکومت بخت اور بلگت بلستان حکومت اور تمام ادارے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں انہوں نے اب تک کوئی حفاظتی ابدامات نہیں کی جہاں خطرات لاحق ہیں وہاں کوئی سیفٹی سسٹم نہیں ہے کوئی ٹیبی امداد کی سہولت موجود نہیں ہے تقریباً پنڈی سے نکلتے ہی خطرات لاحق ہیں خطرناک روب ہیں اور شہرہ ریشن پرخان سے لے کے سوست بڑھر تک پیش آنے والے حادثوں میں زیادہ تر جانے اس طرح ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ تبیہ امداد نہیں ہے فسٹڈ نہیں ہیتا ہے تو میں حکومت وقت سے پرزو اور مطالبہ کرتا ہوں اور اس طرح کے حادثات کی آپ تازیت کر کے افسوس کر کے مسئلے کا حل نہیں ہے روٹ پہ جہاں خطرات لاحق ہیں جہاں دشواریاں ہیں جہاں عمامی قومی جانوں کا نظرانہ جو ہے نا پیش ہو رہا ہے شہرہ ریشن آئے دن حادثات سے رنگین ہوتا ہے خون سے عوام کے خون سے رنگین ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان شہرہ ریشن پر فوری طور پر تیوی جو ہے نا فرسٹ ایڈ کے مقامات کو فرسٹ ایڈ کے مقامات مہیا کریں اور ایمکولنس اس روٹ پہ موسم جو ہے نا بلکل اس وقت ٹریزم ہے سیاحتی سیاحت کے لیے دنیا بر سے لوگ آتے ہیں پاکستان بر سے لوگ آتے ہیں کسی کی غفلت کی وجہ سے یہ ناگہانی حادثہ ہو جاتا ہے لیکن فوری طبیعی امداد نہیں ملتے جس کی وجہ سے اس کو نقصان کو کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے تو ہم تمام شہدہ کے ورسہ سے تازیت کرتے ہیں اور زخمیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور میں عوام چلاس اور محلقہ علاقوں میں جنہوں نے آج خدمت کی انسانی خدمت کی جنہوں نے خون دیا جنہوں نے جس قسم کی بھی خدمت کی میں ان کا شکر گزاروں ہم پورے قوم پورے پاکستان ان کا شکر گزار ہے اور یہ ایک بہترین مثال قائم ہوتی ہے اس طرح جب ایک انسان کی خدمت کی جاتے کیونکہ ایک انسان کی خدمت پوری انسانیت کی خدمت ہے تو میں چلاس عوام اور چلاس اور اس میں شرکت کرنے والوں اس میں خدمت کرنے والوں اس میں طبیعی انداد کے سوالیات فراہم کرنے والوں کا میں ہم مشکور و ممنون ہیں بالخصوص میں مشکور و ممنون ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی بلدستان سے ہے میں مشکور و ممنون ہوں آپ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی محبت امن اور خدمت کے اس سلسلے کو برقرانہ کھیں گے اسلام علیکم، تھینکیو، خدا حافظ